بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معادلہ پاکستان کے اندر لاس ٹائم پہ ایک رپورٹ آئی ہے فچ ریٹنگ کی طرف سے کہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ ٹرپل سی برقرار رکھی ہے اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ٹرپل سی کا مطلب کی ہے ٹرپل سی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کو بلند شرح سود کا سامنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ ہے سنتالیس فیصد سنتالیس اشاریہ تیس فیصد مہنگائی پاکستان کے اندر ہو چکی ہے جناب سبزیاں دال چاول روزمرہ کی کھانے کی ہر چیز کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں تھوڑی دیر کے لیے یعنی قلیل المدتی یعنی بڑے چھوٹے عرصے سے مہنگائی سلانہ بنیادوں پر چودہ دسمبر کو جو ہفتہ ختم ہوا اس کے دران بھڑھ کر پاکستان میں ترتالیس اشاریہ تیس فیصد تک جام پہنچی ہے اور پاکستان کے سٹیٹس یہ بتا رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کہ پاکستان کے اندر مہنگائی اکتالیس ترتالیس اور اٹھتیس کی ریسوں میں برقرار رہے گی جس کی وجہ سے بجلی گیس ان کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا ہے اور نمائی اضافہ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر لوگوں کی قوتیں خرید مزید کم ہو گئی ہے اور لوگ مزید ابھی کنفیوز ہیں کون سا ایسا کاروبار کریں کون سا ایسا کاروبار نہ کریں پاکستان کے اندر جو حالات چل دیا ہے اس وقت کیونکہ مہنگائی سینتالیس فیصد اور ایسی کون سی ایسی انویسمنٹس ہیں دیکھیں یہاں پر بہت سارے لوگ بات کریں کہ یہاں پر گولڈ انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے ڈالر انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے پاکستان میں گاڑی نہیں کریدنی چاہیے یہ ساری چیزیں سستی ہونی چاہیے پاکستان میں پلوٹ نہیں کریدنا چاہیے پاکستان میں گھر نہیں بنانا چاہیے پاکستان میں اگری کلچر میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے پاکستان کے اندر کسی بھی انڈسٹری کے اندر کوئی بھی پروڈکٹ بنتی ہے مینوفیکچرنگ کے بزنس میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے پاکستان کے اندر پرڈکشن بزنس میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے تو سوال یہ ہے کہ بھئی اگر یہ سارے بزنس پاکستان کے اندر فلاپ ہونے جا رہے ہیں پاکستان کا ایکچینج ریٹ بہتر ہونے جا رہا ہے تو پھر مہنگائی سنتالیس فیصد سے اوپر کیوں جا رہی ہے پھر پاکستان کا کرز ہر آنے والے دن کے ساتھ کیوں بڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر بے روزگاری کے اندر اضافہ کیوں ہو رہا ہے پاکستان کا ایکسچینج ریٹ اگر کنٹرول نہیں ہے تو ڈالر بینہ ایکسپورٹس کے کیسے نیچے آ رہا ہے پاکستان کے اندر اگر ڈالر کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا مہنگائی کو سنتالیس فیصد صرف نیوز چینل بتا رہے ہیں تو پاکستان کے اندر جو شرع سودہ اس میں کبھی کیوں نہیں ہوئی پاکستان کی فچ ریٹنگ کی جو ٹریپل سی ریٹنگ ہے وہ بہتر کیوں نہیں ہوئی آئی ایم ایف نے تردیر کیا کہ پاکستان میں تنخواہوں پر ٹیکس بڑھانے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فیل حال ہمارا ان کا کہنا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ سات سو دس ملین ڈالر کا قرضہ مل ہے آپ نے سب سے بڑا سیکریفائز یہ کیا کہ آپ ایک ایٹمی پاور ہونے کے باوجود دنیا میں ایک اسلامی ملک کی بقا کی خاطر نہیں لڑے آپ نے وہاں پر کسی بھی طرح کی انوالمنٹ کرنے سے منع کیا جس کے بعد آپ کا آئی ایم ایف کا معادہ بے جھجک ہو گیا یہ وہی معادہ ہے جس کے لیے جب سٹینڈ بے ایگریمنٹ ہونا تھا آپ کی پہلی کیسے آپ کو ملنے تھی تب آئی ایم ایف نے آپ کو گھٹنوں پر رکھ دیا تھا تین سو بیس ڈالر کا ریٹ پاکستان میں تھا اس وقت اوپن مارکٹ کے اندر اور ای ایم ایف کے نوائندے کا ابھی یہ کہنا کہ تنخواہوں پر ٹیکس میں اضافے کا مطالبے کا کوئی ارادہ نہیں ہے یعنی کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فیل وقت کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان نے اپنے تمام سٹریٹیجی کی ری فارمز کے اوپر اپنی تمام طرح انویسمنٹس اور اپنی تمام طرح جو شورٹیز تھے ان کو پورا کر دیا لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر پچھلے ہفتے میں یعنی دوسرے ہفتے میں دسمبر کے ترتالیس اشاریہ سولہ فیصد مہنگائی ریکارڈ ہوئی ہے پاکستان میں اب یہ دیکھیں کہ ترتالیس فیصد انفلیشن ریٹ بائیس فیصد انٹرسٹ ریٹ اس کے ساتھ پاکستان کے اندر لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ گولڈ میں پیسہ نہ لگائیں گولڈ گر جائے گا سٹاک مارکٹ گر جائے گی سٹاک مارکٹ ایک چمدکار تھا ابھی جو چیزیں خریدنے والی ہیں پاکستان کے اندر یہ آپ دیکھیں گے جون تک یہ چیزیں آپ کو آسمان پر نظر آئیں گی گولڈ آپ پاکستان میں دیکھیں تو گولڈ کا ریٹ کم نہیں ہوا دو لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو ریٹ اٹھارہ سو ریٹ کم ہوا ہے چوبیس کیارٹ کا پیس ریٹ بتا رہا ہوں دو لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو ریٹ گولڈ کا کوئی کم نہیں ہے اگر آپ کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے تو اس کو ہولڈ رکھیں گولڈ کبھی ایک ستر ایک نبے تک نہیں آیا آپ کا گولڈ انویسمنٹ آپ کی کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی آپ کو لمبے عرصے کے لیے ہولڈ ضرور کروائے گی لیکن آنے والا وقت جو ہوگا وہ گولڈ کا ہے پاکستان میں سٹاک مارکٹ کا ہائے لگ چکا پاکستان کے اندر آنے والا جو ہائے ہے وہ ریال اسٹیٹ ہے گولڈ کا ہے ڈالر کا ہے تو گولڈ انویسمنٹ آپ لازمی رکھیں اپنے پاس اگر آپ کے پاس پچاس لاکھ روپے ہیں آپ اس کو ڈیفرنٹ انویسمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو ان میں ایک انویسمنٹ آپ کی گولڈ انویسمنٹ بھی ہونی چاہیے گولڈ انویسمنٹ میں لازمی رکھیں اس کے بعد ہے کرنسیز انویسمنٹ آپ صرف ڈالر کو ہولڈ نہیں کریں ڈالر اگر آپ کو بتا ہے پاکستان کے اندر آپ کی فورن کرنسی ہے فورن ریزرو ہے اس کے اندر تو آپ یورو پاؤنڈ اور اس کے بعد امراتی دینار بہت سارے پاکستانی بیٹھے ہیں دبائی میں بیٹھے ہیں برطانیہ میں بیٹھے ہیں اس کے ساتھ یوکے میں بیٹھے ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہیں اسٹریلیا میں بیٹھے ہیں نیوزیلینڈ میں بیٹھے ہیں ہونگ کانگ میں بیٹھے ہیں تو لوگ ایکسچینج ریٹ کا فرق واضح کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی اپنا نقصان نہیں چاہ رہا تو دیفینیٹلی سر کرنسیز میں اگر آپ کی انویسمنٹ ہے آپ کے پاس وہ پیسے آپ نے کمائے ہیں میند سے کمائے ہیں اور آپ ایکسچینج ریٹ بہتر لینا چاہ رہے ہیں تو ہونڈی حوالے کا استعمال نہ کریں لیگل نیٹورک کا استعمال کریں اور پاکستان میں ایک اچھا ریٹ آپ کو ملے گا دیفینیٹلی جب ڈالر آپ کا تین سو پلس تک جائے گا تو آپ کو نورمل ریٹ جو پاکستان کے اندر اوپن مارکٹ کے اندر ملے گا وہ بہتر ملے گا اس کے بعد ریال اسٹیٹ کی انویسمنٹ کر کے رکھیں پلوٹ لازمی کری دیں کسی اچھی سوسائیٹی کے اندر لیکن کمرشل پلوٹ کری دیں جو نئی سوسائیٹی انسٹالمنٹ کے اوپر بھی مل رہا ہے کمرشل پلوٹ کی طرف جائے ریال اسٹیٹ کا بھی بھوم آنے والا ہے اس کے بعد آٹو موبائل انڈسٹریز کے اندر اگر آپ کے انویسمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس گاڑی دینا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں آپ صرف ویٹ کریں گاڑیاں مزید سسیوں گلتی کریں جون تک آپ گلتی کریں گاڑی آپ کے پاس لازمان ہونی چاہیے اور رائٹ ناؤ ڈس ڈا بیس ٹائم تو بائی کار ان پاکستان اس کے بعد الیکٹرونکس ابھی آپ دیکھیں حالی میں موبائل فونز کی ایک ریپورٹ آئی ہے کسٹم ڈیوٹریز میں اضافہ ہونے والا تو موبائل فون اگر کسی نے خریدنا ہے مہنگے والا خریدنا ہے یا موبائل کا بزنس کرنا ہے تو رائٹ ناؤ ڈس ڈا بیس ٹائم آپ موبائل فونز کا کام کرنا چاہتے ہیں صرف ویٹ کریں کہ ڈالر مزید کم ہوگا تو میں سٹارٹ کروں گا بالکل گلتی کریں ابھی رائٹ ناؤ آنے والے دنوں کے اندر اگر آج آپ سٹاک سٹاک کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں موبائل فونز کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو جون تک یہ آپ کی جو انویسمنٹ ہوگی یہ ڈبل ای ٹرپل منافع دے گی آپ کو کنسٹرکشن مٹیریل کے اندر بہت سارے لوگ بیٹ کر رہے ہیں آئے دن پاکستان کے اندر بجری سیمنٹ اس کے ساتھ ساتھ سٹی تمام تار انڈسٹریز کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے ان کی دیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے بھڑتی عبادی کے ساتھ تو جب تک کنسٹرکشن مٹیریل کے اندر آپ بیٹ کریں گے جون تک تو آپ کو کنسٹرکشن مٹیریل ٹو اینڈ تھرڈ منافع کے ساتھ زیادہ ملے گا اگری کلچرل ملک ہے پاکستان لیکن چاول کی ڈمانڈ اتنی زیادہ ہے انڈیا نے اپنی ایکسپورٹس کو کم کر دیا یعنی چاول اپنے ملک کے اندر کنسپشن کو پورا کرنے کے لیے انہیں سپورٹس کو اپنے ریمیٹنس کم کر دیا لیکن اپنی آبادی کا لحاظ کرتے اپنی آبادی کا خیال کرتے انہوں نے یہ سٹیپ لیا اور پاکستان اس کے بدلے میں فائدہ لیا پاکستان نے مقامی سطح کے اوپر چاول مہنگا کر دیا اور عالمی سطح کے اوپر ہم ایکسپورٹس کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ڈالرز مل سکے ٹھیک ہے جو ہماری ضرورت بھی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کی جو ڈمیسٹی کنزمشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو اگری کلچر کے اندر بھی اگر آپ نے پیسہ لگانا ہے تو چاول گندم آنے والے وقت میں جون جولائی اگس آنے والا جو سال ہے اس میں پاکستان کی جو خاد کی وجہ سے بہران پیدا ہوئے اس کی وجہ سے فصل کم ہوگی تو گندم کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی آپ کی لانگ ڈرم سے سٹریٹیجی ہو سکتی ہے انویسمنٹ کے لحاظ سے تو یہ انویسمنٹ ہیں جو آپ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے جڑے ہیں پاکستان این ورلڈ ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں پتہ کے لیے اللہ حافظ